راول پنڈی آپ گواہو کہ بھٹو شہید نے ٹوٹا ہوا مرک کو جورا آپ گواہو کہ بھٹو شہید نے نوے ہزار جنگی قیدی اور پانچ ہزار میل رکبہ دشمنوں سے واپس لے آیا آپ گواہو بھٹو شہید تھی سرزمین بے آئین کو آئین دیا پہلا متفقہ اسلامی جمہوری آئین راول پنڈی آپ گواہو کہ کس نے اس ملک کو اٹومک طاقت بنایا آپ گواہو آپ گواہو کہ کس نے مسلم امہ کو پاکستان کی قیادت میں لاہور میں جمہ کیا آپ گواہو مسئلہ کشمیر پر قوم کی آواز کون بنا یہاں کے مزدور گواہ ہے کہ مزدوروں کو حقوق بھٹو نے دیا کسان گواہ ہے کہ کسان کو زمین بھٹو نے دیا آپ گواہو آپ گواہو کہ غریب کو آواز بھٹو نے دی ووٹ کا حق بھٹو نے دلوایا آپ گواہو کہ طاقت کا سچ جشمہ عوام کو بھٹو نے بنایا بادکسمتی اس ملکی کہ عوامی راج زیا کو قبول نہیں تھا راول پنڈی آپ گواہو کہ قائد عوام کے ساتھ کیا کیا گیا پنڈی آپ گواہو آپ کے ہر گلی ہر محلہ گواہ ہے آپ کے درو دیوار گواہ ہے آپ کے سر زمین گروہ ہے آپ گواہ ہے اس تاریخی ظلم کا آپ گواہو کہ قائد عوام کو دختے دار پر لٹکایا گیا پنڈی کواہ ہے بھٹو شہید کی عدالتی قتل کا آپ گواہو عوام کے حقوق چھیننے کا عامریت نافذ ہونے کا اور عوامی راج کا خاتمہ کا آپ گواہو آپ گواہو ان جیالوں کا جن کو سولی پہ چرائیا گیا آپ گواہو جیالوں پر کوڑے برسانے کا اور ان کا نارا جیئے بھٹو کا جواب کا راول پنڈی کواہ ہے کہ بھٹو کی پیچی نے اپنی والد کا پرچم تھاما آپ گواہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی والد کی جدو جہد جاری رکھی عوام کے حقوق کیلئے عوام کے آواز کیلئے عوام کی آزادی کیلئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے تیس سال جدو جہد کی دو عامروں سے پکرائیں سیلیکٹیڈ سیاست دانوں اور سیاسی سیاسی اٹیموں کا مقابلہ کرتی رہی انتہا پسندوں اور دیشت کردوں کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر مقابلہ کرتی تھی آپ گواہ ہو آپ گواہ ہو وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے ایک خاتون ایک مسلم ملک کا قائد نہیں بن سکتی آپ گواہ ہو آپ گواہ ہو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی آپ گواہ ہو اس ملک کا دو بار وزیر اعظم بنی شہید بی بی نے عورتوں کو حقوق دی شہید بی بی نے قیدیوں کو رہایا شہید بی بی نے میڈیا کو آزاد کروایا بی بی شہید نے دنیا میں دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا راول فنڈی گواہ ہے کہ شہید محترمہ بین ازیر پھٹو نے اس ملک کو مسائل ٹیکنالوجی دلوایا شہید بی بی چاروں صبح کی سنجیر تھی شہید بی بی عوام کی امید تھی اور یہ ملک دشمن کو تو کوبرداش نہیں تھی بی بی شہید کے شوہر کو بارہ سال جیل میں رکھا گیا اسی پنڈی کے جیل میں رکھا گیا ایک الزام ثابت نہیں ہوا شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے جلوط نہیں کاتی خطرات کے باوجود اپنے وطن واپس آئے عوام کو عوام کو ازادی دلانے کے لیے ایک آمیر کی راج سے اور دشت کردوں کے خوف سے اپنی عوام کے حق کے لیے عوامی راج قائم کرنے کے لیے واپس آئے تھی اور ستائیس ڈیسیمبر دو ہزار کا اساتھ اسی لیاقت بعد میں اپنی آخری جلسہ سے خطاب کی راول پنڈی گواہ ہے آپ کے ہر گلی ہر محلہ گواہ ہے آپ کے پرو دیوار گواہ ہے آپ کے سرزمین گواہ ہے آپ کے اسی لیاقت باگواہ ہے کہ دکتر مشرق کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو دنیا میں پاکستان کی پہچان کو بوم دماغے میں سرعام شہید کر دی گئی ایک خاندان سے والد شہید دونوں بیٹے بھی شہید اور آخر بیٹی کو بھی شہید اور کیوں کیوں کہ وہ طاقت کا سرچشمہ صرف عوام کو ماتے تھے کیوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کی غریب کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے کیونکہ وہ کسی آمیر کے سامنے سر چکانے کو تیار نہیں تھے ہم نے ہم نے اپنا غم اور غصہ کو قابو رکھا اپنا اپنے جیالوں کا حوصلہ بلند رکھا انتقام انتقام اور انتشار نہیں پھلائے جو مہوریت اور مفاہمت کی بات کی صدر زرداری نے شہید بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا مفاہمت کی سیاست کی سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چھلے اور جو کام کبھی نہیں ہو سکا وہ کام پانچ سال میں کر کے دکھایا عوامی راج نہ صرف بحال کیا مگر اتھاروی ترمیم کر کے بھٹو شہید گائین کو بحال کیا صبح کو اپنے حقوق پہنچ آئے سی فیک جیسے انقلابی اور تاریخی منصوبہ عزت باپسی کروائیں بی بی کا وعدہ نبھایا پاکستان کا پچم لہرائیا روٹی روٹی کپرہ اور مکان کا دعوی انقلابی بینظیر انکل سپورٹ پروگرام سے پورا کیا مصدوروں کو بی بی سٹاک آپشن سے انڈسٹریز کا مالک بنایا کسانوں کے لیے تاریخی سبسیڈیز ایگری کلچر بوم اور ایک سال کے اندر ہی اندر فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ حل کیا جمہوریت پہال میڈیا آزاد عدلیہ آزاد اور سازشوں کا مقابلہ کرتے کرتے پہلی بار اس ملک میں ایک سیفیلین سیٹ اپ نے اپنا ٹرم مکمل کر کے دکھایا ساتھیوں آج پھر یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں اور اس لیے میں آج پھر اس تاریخی لیاقت باگ میں آیا ہوں جمہوریت کا حال دیکھو پارلمان پہ تعلی لگا چکا ہے میڈیا آزاد نہیں جوڈشری پہ حملے ہو رہے ہیں اتھاروی آئین پہ حملے ہو رہے ہیں سبوں سے ان کے حق چھینے جا رہے ہیں جس سے وفاق ہل رہا ہے دیشت کردوں کو ضرور شکستی ہوگی لیکن انتہا پسندی کے آگ ملک پھر میں بھیلا ہوا ہے پختون خواہ میں قبالی علاقوں سے لے کے پشاور تک عوام اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں پنجاب کے دل نہور میں ڈاکٹرز سے لے کے سٹیوڈنٹس تک ٹریڈرز سے لے کے کسانوں تک سارے کے سارے سرف احتجاج ہیں سندھ کا عوام نراز ہیں کہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ کو گیس سے محروم رکھا جا رہا ہے بلوچستان کے تاریخی پاس ماندگی عوام کو محیوس کر رہی ہے معیشت کا حال دیکھو عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے یہ حکومت عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے اس موسم میں اس صدی میں لاکھوں غریب لوگوں کے سر سے چھت چھنا جا رہا ہے اس معاشی صورتحال میں بینظیر انکام سپورٹ پروگرام سے آٹھ لاکھ لوگ کو نکالا گیا یہ غریب دشمنی نہیں تو اور کیا ہے ہمارا 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 خود مختاری کا حال دیکھو نو سی کے بغیر ہمارا وزیر عظم کسی اور ملک کا دوڑا نہیں کر سکتا اس ملک کے اس ملک کے معاشی فیصلے اس ملک کے عوام نہیں لے رہے آئیم ایم ایف لے رہا ہے کشمیر کو دیکھو تاریخی حملہ ہوا ہے تاریخی حملہ ہوا ہے اور اسلام بعد میں ہمارا بہنوں اور بھائیوں کو لا بارش چھوڑا ہے ہمارا دھرتی پکا رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں یہ وہ جمہوریت نہیں جس کے لیے ہم نے قربانی دی یہ وہ معیشت نہیں جس کے لیے شہید ذلف قار علی بھٹوں نے تحریک شروع کیا تھا یہ وہ آزادی نے جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا ہم پر فرض بنتا ہے ہم نے بی بی کا وعدہ نبھانا ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ساتھی ہو ہم بی بی کا پاکستان بنا کے رہیں گے بھٹوں کا نعرہ لگاتے رہیں گے میں آیا ہوں اسی مقام پہ جہاں بی بی شہید کو ہم سے چھین آ گیا میں آیا ہوں اسی شہر میں جہاں بھٹوں کو شہید کیا گیا راول پنڈی راول پنڈی آپ کبا رہنا میں اپنا ملک کو آزادی دلاؤں گا کبا رہنا کبا رہنا میں جمہوریت کو بحال کروں گا ووٹ کا تحفظ دلواؤں گا اور طاقت کا سر جشمہ عوام کو بنا کے رہوں گا ملک گا 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 رہنا گا رہنا دل با کو نوجوانوں کو ان کا حق دلواؤں گا کسانوں کو کسانوں کو اپنا فصل کی قیمت دلواؤں گا مزدوروں کا ان کا محنت کا صلح دلواؤں گا گا رہنا گوا رہنا بھٹو شہید کا جدو جہد چاری رکھوں گا بی بی شہید کی نام مکمل مشن کو مکمل کروں گا عزت دینے والا رب کی ذات ہے اور زلت دینے والا بھی رب کی ذات ہے بھٹو ہے زیاد تھا شہید بی بی ہے مشرف تھا نیا پاکستان کے نام پہ نیا پاکستان کے نام پہ سیاسی یتیموں کا سیاسی یتیموں کا راج ہے آپ کو سیاسی یتیم یاد ہے وہ سیاسی یتیموں جن کے بارے شہید بی بی آپ کو بہن کرتی تھی انہیں سیاسی یتیموں کا راج ہے یہ یہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو چکی ہے آئینی بہران ہے معاشی بہران ہے بہران 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 ریاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتا یہ یہ سیاسی یتیم گھبرا رہے ہے یہ سیاسی یتیم گھبرا رہے ہے ان کا کتھ پٹلی راج ہل رہا ہے سیاسی یتیم کہتے تھے کہ میاں صاحب بہر نہیں آئے گا اور دیکھو میاں صاحب بہر آیا سیاسی یتیم کہتے تھے کہ صدر زداری بہر نہیں آئے گا اور دیکھو صدر زداری بہر آیا سیاسی یتیم سیاسی یتیم سے ملک نہیں جل سکتا ان سیاسی یتیم سے تو حکومت نہیں چل رہا ان سیاسی یتیم سے معیشت نہیں چل رہا کیا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک سال میں دس لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو حکومت سے یہ جواب نہیں آتا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چور ہے ڈاکو ہے لٹے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام کے پاس روزگار ہے ہماری طرف مت دیکھو ہم اداروں کو بند کر رہے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے لوگ تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکتے پینشنز پہ گزارا نہیں کر سکتے کہ میشت سی سمت پہ چل رہی ہے بی بی شہید کہتی تھی جس جس ملک کے اندر غریب کا پیٹ مزدور کا پیٹ پچے کا پیٹ کھالی ہو وہ ملک مضبوط نہیں ہوتا ان کے پاس نیوکلئر ویپنز ہو مسائل ٹیکنالوجی ہو مگر ان کے لوگ غریب اور بی رزگار ہو ان کے سیلری کلاسز تانخواہ پہ گزارا نہیں کر سکے ان کے پنشن پنشن پہ گزارا نہیں کر سکے تو پھر اندرونی طور پر ملک کمزور ہوگا اگر سیاسی عطیموں کا راج ہوگا عوامی راج نہیں ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا سیاست نہیں چل سکتا آپ کے مسائل عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے تو پھر دوہزار بیس کو عوامی حکومت لانے والا کا سال ہونا پڑے گا دوہزار بیس عوامی راج کا سال ہوگا صاف اور شفاف الیکشنز کا سال ہوگا معاشی انصاف کا مطالبہ کا سال ہوگا خیبر سے کراچی تک خیبر سے کراچی تک خیبر سے کراچی تک عوام کہہ رہے ہیں کہ الودا الودا سیاسی عطیم الودا 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 سیلیکٹیڈ الودا 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 سیاسی عطیم الودا جی آلو عوامی راج پاکستان پیپرز پاڈی کی بغیر نہیں بن سکتی آپ نے میرے ساتھ دینا ہے میرا پیغام پہنچانا ہے معاشی انصاف کے لیے میرے ساتھ دو عوامی راج کے لیے میرے ساتھ دو میں بھٹو شہید کا پچم اور بی بی شہید کے پیغام لے کر نکلا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے ہمارا جمہوریت خطرے میں ہے ہمارا آزادی خطرے میں ہے ہمارے غریب خطرے میں ہے ہمارا دھرتی ہمیں پکار رہی ہے ہمارے شہیدوں کی لہو ہمیں پکار رہی ہے ہم پر فرض ہے ہم نے یہ بچانا ہے آپ نے یہ پاکستان کو بچانا ہے ہم نے مل کر شہید مطر ماں پین ازیر پھٹو کامیشن کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت سے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جدو چہد سے ہم ان سیلیکٹی کو ہم ان سیاسی یتیموں کو گھر پیش کے رہیں گے عوامی راج قائم کریں گے اور بھٹو شہید کا چار سوروں کو بھٹو چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کا بڑا بیان یہ تھا پوری تخریر میں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ کوفہ کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بنائی جا سکتی اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ دوہزار بیس عوامی راج کا سال ہوگا جمہوریت آج خطرے میں ہے عدالت پر حملے کیے جا رہے ہیں اٹھارویں ترمیم پر حملے کیے جا رہے ہیں چاروں صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کیپی اور پنجاب میں سب سراپہ اتجاج دکھائی دیتے ہیں سندھ کے عوام بھی سراپہ اتجاج ہیں آٹھ لاکھ لوگوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالا گیا معیشت اس وقت معاشی فیصل تمان تر آئی ایم ایف کر رہا ہے اینو سی کے بغیر ہمارا وزیر آزم کسی ملک کا دورہ نہیں کر ملک